بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انفوستاد یوٹیوب چینل میں خوش شامدید دیئر کنڈیڈیٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انٹینشپ اپرچنیٹیز کی حوالے سے بتانے لگا ہوں سمر کی انٹینشپ انانونس کی گئی ہے پاکستان آرڈیننس فیکٹری واک انٹ میں یعنی بیو ایف واک انٹ میں یہ سمر انٹینشپ پروگرام دوزار چوبیس انانونس کیا گیا ہے پورے پاکستان سے جو آنگوئنگ سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے کالجز کے جو کہ بی ایس پروگرام کر رہے ہیں بی ایسی کر رہے ہیں بی ای کر رہے ہیں یعنی انجنیرنگ کر رہے ہیں یا بی بی ای کے سٹوڈنٹ ہیں بی ای کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس چانس کو اس انٹینشپ کو اویل کر سکتی ہیں اگر الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں تو ایسے کینڈیڈیٹس ایسے سٹوڈنٹس جو کہ بی ایس پروگرام میں انڈرول ہیں بی ایسی بی ای بی ای میں اور وہ چھٹے سے آٹھوے سمیسٹر کے بیچ میں ہیں یعنی سکھ سمیسٹر میں ہیں یا سیمن میں یا ایٹھ سمیسٹر میں اور ایم بی ای کے جو سٹوڈنٹس ہیں اگر وہ تیسرے سمیسٹر میں یا فورت سمیسٹر میں ہیں تو وہ اس انٹینشپ کو اویل کر سکتے ہیں اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہیں پروگرام کون کون سے ہیں کون کون سی ڈگریوں والے اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں جی بی ایسی بی میکینیکل میکاٹرونکس الیکٹریکل الیکٹرونکس سیول میٹرلرجیکل انوائرمنٹل کیمیکل انرجیٹک میٹریئرز آئی ٹی کمپیوٹر سائنس سوفٹر انجنرنگ انڈسٹریل اینڈسٹرنگ والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر بی بی اے والے ہیں یا ایم بی اے والے ہیں تو ان کا اگر پروگرام ایچ ایر ہے فینانس ہے مارکیٹنگ اینڈ ایس سی ایم ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں میکسیمم جو ڈیوریشن ہے اس انٹینشپ کی وہ بارہ ہفتے ہیں یعنی تین مہینے تک یہ انٹینشپ جاری رہے گی پیریڈ ہے اس کے دوران کوئی سٹائپنڈ یعنی معافظہ نہیں دیا جائے گا آپ کو نئی رہائش دی جائے گی اور لازٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی تیس چھے دوہزر چوبیس ہے اس انٹینشپ کا فائدہ بہت ہے ایک تو آپ کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے اپنے جو فیلڈ ہے کہ آپ نے انڈسٹری میں کام کیسے کرنا ہے اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں گے اپنی ڈگری آپ کو مل جائے گی تو اس کے بعد اگر آپ پیورت میں اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو ترجیح بنیادوں پر رکھا جا سکتا ہے باقی کینڈیڈیٹس کی نسبت آپ کو یہاں پر ترجیح دی جاتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی اپرچنٹی آپ کو اس کو اویل کرنا چاہیے اور ویسے بھی انٹینشپ ہونا ضروری ہوتی ہے ایک فریش کینڈیڈیٹس جو کہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں یعنی انڈرنگ کی ڈگری مکمل کرتے ہیں بی ایس کا پروگرام کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو تجربہ ان سے مانگا جاتا ہے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ کہیں پہ انہوں نے کام کیا ہے تو اگر کام کیا ہے ان کے پاس کوئی سیڈیفیکیٹ ہے کوئی انٹینشپ انہوں نے اویل کیا تو ان کو ترجیح دی جاتی ہے تو اس لیے اب میں ریکمینڈ کرتا ہوں میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو کیونکہ یہ فری آف کاؤسٹ ہے اور بہت ہی زبردست ارگنیزیشن ہے یہ پیو آئی پاکستان آرڈیننٹس فیکٹریز گورنمنٹ کی ارگنیزیشن ہے تو اس میں آپ کو انٹینشپ ضرور کرنی چاہیے اپلائی بھی آن لائن ہے اور فری آف کاؤسٹ ریجسٹریشن ہے اس کی شارڈ لسٹڈ کینڈیٹس کو یہ انٹینشپ اپرچونٹی دیں گے انٹینشپ کے لیے رکھیں گے شارڈ لسٹ کریں گے تیس چھے دوہزار چوبیس تیس جن دوہزار چوبیس لاس تاریخ ہے کیسے بلائی کرنا ہے چلتے ہیں یہ بھی طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو آپ پیو ایف کی ویب سائٹ پر آئیں گے لنک آپ کو اس ویڈی کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس پاکشن آرڈیننٹس فیکٹری کی افیشل ویب سائٹ پر آ جائیں گے اس ویب سائٹ پر آنے کے بعد سامنے ہی آپ کو تین قسم کے بٹن مل جائیں گے ٹھیک ہے تین قسم کے بٹن مل جائیں گے بیڈنگ سسٹم بھی سرویس پورٹر انٹرنشپ آپ نے یہ انٹرنشپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ اشتہار بھی آ جائیں گے ان کے اور اسی اشتہار کے نیچے اپلائی نو کا بٹن آپ کو مل جائے گا اس اپلائی نو کے بٹن پر آپ کلک کریں سمپل سا آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہو جائے گا ریجسٹریشن فارم اور اس میں آپ نے پرسنل انفارمیشن اپنی فل کرنی ہے نیم فادر نیم شناکتی کارڈ نمبر ڈیٹا برت جنڈر اپنی سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پر کیا آپ کو پی او ایف کے امپلائی ہیں یا منظر بھی آپ کے جو فادر ہیں وہ پی او ایف میں امپلائی تو نہیں رہ چکے تو اس کے حوالے سے آپ اگر ہیں تو ٹھیک ہے کوئی سیلیکٹ کر دیں ادروائیز یہاں سے نو کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کانٹیکٹ انفارمیشن آپ نے انٹر کرنی ہے موبائل نمبر جو کہ کسی دوسری نیٹورک میں کنورٹ نہیں ہونا چاہیے ایمیل اپنی آپ نے انٹر کرنی ہوگی اور پوسٹل ایڈریس آپ یہاں پر منچن کریں گے نیچے آتا ہے یہاں پر آپ نے اپنی جو کھولیفیکیشن ڈگری کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے کون سی ڈگری کر رہے ہیں کس ڈیسپلن یعنی کس پروگرام میں کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کمپیوٹر کے ساتھ کر رہے ہیں بھی سلیک ڈگری یہاں پر ہو جائے گی اور بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ وہ پروگرام آ جائیں گے کس میں کر رہے ہیں اگر کمپیوٹر سائنس میں کر رہے ہیں تو آپ نے یہ سپیشلائزیشن آپ کس میں کر رہے ہیں یہاں پر بھی کچھ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے مین مین پروگرام سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ لگ سکتے ہیں یا جس میں آپ کا ارادہ اسپیشلائزیشن کا ہے اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے کوئی ضرور ہی نہیں ہے اور یہاں پر ڈگری کی ڈیوریشن کتنی چار سال ہے چھتے سمیسٹر میں ساتھے میں آٹھے میں تو منیموم یہاں پر چھتے سمیسٹر سے آٹھے سمیسٹر تک کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے انہی سے پہلے والے اپلائے نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے یہاں سے کوئی ایم بی اے بی بی اے کا پروگرام کر رہے ہیں تو وہ تیسرے سمیسٹر اور چوتھے سمیسٹر والے اپلائے کر سکتے ہیں کلیر ہے جی اس کے بعد ریجیشن نمبر کتنے نمبر آپ نے حاصل کی ہیں جو چھتے سمیسٹر یعنی جو لاس سمیسٹر اس میں کتنے مارس آپ نے اپٹین کی ہیں ٹوٹل کتنے ہیں یونسٹی کا نام کیا ہے کس کیمپس سے آپ کر رہے ہیں اور پہلے کبھی انٹرنشپ آپ نے اویل کی ہے کس آرگنیزیشن میں آپ نے انٹرنشپ کی ہے تو وہ اگر آپ کی ہے تو یہ آپ پر بتا دیں کتنی ڈیوریشن کی ہے اور انٹرنشپ کا پیریڈ کیا تھا کتنے ہفتے کی تھی انٹرنشپ یہ تمام انفارمیشن انٹر کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جی ملکل جی آپ نے اس سبمیٹ والے بٹن پر کلک کر کے اس فارم کو سبمیٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کا اپلائے ہو جائے گا اور آپ کو شورڈ لسٹ کیا جائے گا شورڈ لسٹ اگر آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان کی طرف سے کال یا لیٹر وغیرہ آپ کے پتے پر موصول ہو جائے گا آپ کے میسج آ جائے گا آپ کے موبائل فون پر یہ تو اس طرح سے پاکستان آرڈین اینٹس فیکٹری کی اس انٹرنشپ اپرکیونٹی کو آپ آویل کر سبتے ہیں اگر آپ کا اس بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سبتے ہیں سکرین پر آپ کو ہمارا ووٹس اپ کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے آپ کی کوئی کیوری ہوتی ہے اگر آپ کو آن لین اپلائی کروانا ہے تو تب بھی آپ ووٹس اپ پہ ہماری سروس کو آویل کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر آپ انفوستاد یوٹیوب چینل پر پہلی دفع آئے ہیں تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا انفوستاد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ